بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم وہی سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جہاں سے ہم نے بھی اپنے پچھلے اپسوٹ میں چھوڑا تھا پچھلے سوالات یہ تھے کہ ہماس کیا ہے کب وجود میں آیا کیوں وجود میں آیا کیا وہ کام کر رہا ہے یہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور بڑی ویل رنونڈ اور پاپلر پولیٹیکل پارٹی ہے فلسطین کے اندر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی دانیال صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو دانیال بھائی اوور ٹو یو جزاکم اللہ جی ہم نے آخری جو سیشن کی آس کے اندر ہم نے دوہزار پانچ تک بات پہنچائی تھی اور دوہزار چھے کے اندر جا کے کیونکہ فلسطین کے اندر الیکشنز کا آئے جس کے اندر ہماس نے ایک وکٹری حاصل کی رہزہ سٹریپ کے اندر سپیسیفک لی اور پی ایلو اور دیگر گورننٹ جو تھی انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اس کے نتائج کو قبول نہیں کیا پی ایلو نے قبول کیا یوکے نے قبول نہیں کیا یو ایس نے قبول نہیں کیا اسرائیل نے قبول نہیں کیا تو پی ایلو بھی انہی کے ساتھ تھی اس معاملے کے والے سے تو اس میں سوال یہ آتا ہے کہ ہماس وہاں سے اچانک بیچ سے میں آگئی اور ہماس والے لوگ کون تھے اور یہ کہاں سے اس میں یہ بات سمجھنی پڑے گی یہ ہماس کے جو فاؤنڈر تھے شیخ احمد یاسین وہ اور وہ اپنے بچپن میں بارہ سال کے عمر کے اندر جہاں وہ کسی حادثہ کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے وہ تھے ڈسیبل تھے اور ویل چیئر کے اوپر رہے اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایجپٹ کا روک کیا ایجپٹ میں ایک میڈیکل کالیج کی طرف گئے وہاں پر کچھ ایک آتھ سال پڑا لیکن کیونکہ حالات سخت تھے ان کے گھر کے اوپر اور فینینشل سپورٹ مزید نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایجپٹ میں وہاں سے واپس آگئے ایک سال جب یہ ایجپٹ کے اندر رہے تو اس ایک سال کے اندر یہ ایجپٹ کی ایک اسلامی تحریک ہے جس کو اخوان المسلمون کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان کا میل جل ہوا ان کے ساتھ ان کی تربیت گاہوں کے اندر گئے اور ان کے ساتھ ان کا کلوز انٹریکشن رہا جس کے نتیجے میں ہے یہ ہائیلی انفلوینسڈ بائے اخوان آئیڈیولوجی پھر یہ وہاں سے کیونکہ ایک سال بعد واپس آگئے تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ سٹریپ کے اندر شیخ حیمد یاسین was the representative of اخوان تو غزہ سٹریپ کے اندر یہ لوگ کیسے ہیں شیخ حیمد یاسین بنیادی طور پر یہ اسرائیل کے ایسے اراکے کے اندر فلسین کا کیسا علاقہ جہاں پر رہتا تھے جہل نے ٹیک آور کیا ہوئے اکپائے کیا ہوئے تو ادھر کے رہنے والے تھے پھر یہ غزہ آکے سٹل ہو گئے پھر یہ ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے پھیجا اور ساری تفصیل یہ نائنٹین ایٹی سیون کے اندر انہوں نے ہماس بنائی اس سے پہلے بھی یہ وہاں پر عربی کے ٹیچر تھے اور لوگوں کو درس و تدریس کا کام یہ کرتے تھے جس کی وجہ سے تافی پاپلر قسم کی ٹیچر تھے ان کے یہ جانے پہچانے جاتے تھے کیونکہ لوگ ان کو ان کی جو سکلز ہیں اس کی وجہ سے ان کو پہچانتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے تھے دو دفعہ یہ اسرائیلی قید کے اندر بھی گئے ایک دفعہ انہیں پکڑا اور چالیس سال کی قید سنائی لیکن دو سال کے بعد ان کو رہا کرنا پڑ گیا اسی طرح ایک اور دفعہ بھی یہی معامل ہوا ان کے پر مختلف الزامات لگائے گئے ایک دفعہ الزام لگایا گئے کسی اسرائیلی فوجی کے قتل کے اندر جو ہے وہ یہ شامل ہے دوسری دفعہ کہا کہ پلٹیکل انریسٹ کرنے کے اندر ان کا کچھ ہاتھ ہے لیکن خلاصہ بات کہی ہے کہ فلسطینیوں کی جو ٹرو ایسسٹس کے اندر جو آواز تھی وہ شیخ احمد یاسین تھے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے پھر نائیٹین ایٹی سیون کے اندر حماس منائی حماس بنیادی طور پر فلسطین کے حقوق کے لیے پیل لو کے سٹینس کو سیکلر سٹینس ہونے کی وجہ سے اس کو درست نہیں سمجھتے تھے اور وہ اس کو ٹو نیشن سلوشن کو ریجیکٹ کر دے تھے کہ یہ ٹو نیشن سلوشن ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ہماری ساری اپنی زمین ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہماری زمین ہے ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ کلیم کر رہے ہیں ٹو سٹیٹ سلوشن کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مسلمانوں کی سرزمین سے خود دستبردار ہو رہے ہیں جس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ فلسطینی خود اس بات پر راضی تھے اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اخوان حماس جہنبو بنائی اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو ایک پلٹیکل پارٹی ہو گئی اس کے علاوہ فتح پیلو جیسے میں نے بتایا یہ پانچ چھے قسم کی پلٹیکل پارٹی جو کہ اکٹھی ہو گئی تھی جس کو پھر شرم الشیخ کے اندر 2005 کی سمیٹ سے پہلے ان لوگوں کو ایک نائز کر دیا کافی پہلے 1960s کے اندر ان کے ایک سمیٹ ہوئی تھی جس کے اندر پیلو بنیادی طور پر ایجپٹ کے اندر ہی کائیرو کے اندر ایک سمیٹ ہوئی تھی جس میں یہ پیلو کریئٹ ہوئی 1960s کے اندر تو یہ جماعتوں کا اتحاد تھا جو کہ اس بات کے اوپر اس بات کے اوپر ان کا اتحاد تھا کہ ہم آرمڈ ریزیسنس نہیں کریں گے ہم اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کرتے اسرائیل خلاف ہم عام اسلاح نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف اور یعنی کہ وہ اسرائیلی فوج بقاعدہ آئی ڈی ایف جو ہے وہ حملے کرتی رہے گن پوائنٹ کر کے فائر کرتی رہے اور یہ لوگ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے انہوں نے اس کے مقابلے کا ہم صرف پولٹیکل موومنٹ چلائیں گے اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں جو دو انتفادہ ہوئے اپرائزنگز ہوئیں وہ اسی کے اندر یہ یہ جو یاسر ارفات تھے جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے پیلو کے وہ بھی اسی کے اندر سو بھر کے سامنے ہیں تو بنیادی طور پہ دو مین پارٹیز ہیں ایک لیفٹسٹ ہے جس کو پیلو کا بنیادی طور پہ لیفٹسٹ کہہ لیں کہ یہ بائیں ہاتھ کی جماعت ہے کیونکہ سیکلر آئیڈیالوجی تھی ان کی اور جو حماس تھی وہ اسلامیس تھی وہ رائٹ ونگ جماعت ہے تو حماس کے منشور کے اندر جو چیزیں تھیں وہ جب حماس کریئٹ ہوئی اس وقت سے لے کر لیکن خاص طور پہ جب ان کے الیکشنز بھی ہو گئے اور یہ اس کے اندر جب ان کے الیکشن دوزار چھے کے الیکشنز کے اندر ہیں انہیں بہت واضح طریقے سے جب اکثریت حاصل کر لی تو جو پیلو ہے اس نے ان کے الیکشنز کے نتائج کو نہیں مانا یوکے نے نہیں مانا یو ایس نے نہیں مانا اسرائیل نے نہیں مانا اور سڑکوں کے اوپر کلیشز شروع ہو گئے غزہ کے اندر لیکن یہ ہوا کہ حماس نے اس کو ٹیک اور گر لیا بہت سہولت کے ساتھ اب سیچویشن یہ ہے کہ غزہ سٹریپ کے اندر حماس ریپیزنٹیٹیو ہے اس کی اندر اسرائیلی انوالفمنٹ نہیں ہے جبکہ ویسٹ بینک کے اندر پیلو کو اس کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے اس کے اندر دو سو سے زیادہ یہودیوں کی بستی ہیں اندر بھی موجود ہیں ویسٹ بینک میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایسا بلکل ہی پیورلی کوئی فلسطینیوں کی زمین نہیں چھوڑی گئی بہت بوجہ اس کے کہ اس کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی کئی سینکڑوں بستی ہیں ایسی ہیں جو یہودیوں کی ہیں پھر ان تک آنے جانے کے ٹرانسپورٹ کے رستے اور بیچ میں پورا ہے کہ یہ سپائیڈر کا ویب ہے کہ جس کے اندر جتنے روڈز ہیں مین یہ سارے کے سارے اسرائیلی آرمی ہی کنٹرول کرتی ان فیکٹ یہ بھی شاید آپ نے ویورز کو بتائیں کہ یہ صرف غزہ ویسٹ بینک کے اندر نہیں ہے بلکہ ان فیکٹ جو مسجد اکسہ ہے وہ بھی وہاں پہ نمازی جو ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کی مرضی سے پڑھتے ہیں جب مرضی ان کی آتی ہے تو وہ مسجد بند کرتے ہیں اس لئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس جیرسلم کے اندر یہ کیسے قابو انہوں نے پا لیا آدھا جیرسلم انہوں نے کیسے لے لیا تو اس کی وجہ یہ تھا کہ یہ بلکل پورے ویسٹ بینک کے اندر یہ بلکل پنیٹریٹ کیا وہ اسرائیلیز نے اور اندر اندر سے جیسے کھایا جاتا ہے کسی چیز کو تو وہ سیچویشن چل رہا دوسری چیز اس کے ساتھ ایک سمجھنا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دو ہزار چار کے اندر پھر شیخ احمد یاسین کو شہید کر دیا گیا یہ فجر کی نماز پڑ کے مذہب سے نکل رہے تھے کہ اسرائیل نے ایر سرائک کی جس کے اندر یہ شہید کر دیا گیا لیکن ان کی جماعت کے دو ونگز ہیں حماس is the political ونگ جو کہ سیاسی نویر کی سرگرمیاں ساری کرتا ہے اور جو القسام برگیٹ کے نام سے ان کا ایک جو ریزیسٹنس گروپ ہے آپ سمجھ لیں کہ غزہ کی جو آرمی ہے وہ القسام برگیٹی ہے اور جو ان کے جو وہ ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ ہے حماس کے وہ اسماعیل حانیہ وہ قطر کے اندر ہوتے ہیں اور ابھی پیسے دنوں آپ نے یہ خبر سنی بھی ہوگی کہ ان کے پوری فیملی کو ان کے بچوں کو ان کی بہن بھائی والدین ان سب کو حملہ کر کے غزہ کے اندر شہید کر دے گا اسی conflict کے اندر جو کہ ابھی recent conflict چل دے گی تو یہ حماس ایسے بنی حماس کے جب حماس نے الیکشن جیدا تو حماس کے منشور کے اندر اسرائیل کی خلاف جہاد کو فرضیان انہوں نے قرار دیا کہ اسرائیل کا جو solution ہے اسرائیل کو deal کرنے کا وہ table talk نہیں ہے بلکہ میدان ہے ایک تو یہ ان کا منشور بہت clear تھا اس حوالے سے دوسری جو چیز ان کے حوالے سے انہوں نے یہ رکھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی two state solution کو accept نہیں کرتے یہ 100% لین مسلمانوں کی اور ہم اس کو کی وہ نہیں رکھتے اخیار نہیں رکھتے دوسرا فرقی ہے کہ حماس جب بنی تو حماس is purely palestinian organization آپ خالص اسے کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کی native جو نمائندہ جماعت ہے وہ حماس ہے اور ان لوگوں نے جو غزہ ہو یا ہر کاؤس کے پر وہ purely بنی ہی کیونکہ فلسطین کے حوالے سے اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت ہے جس کو لوگ تھوڑا سا اس کے ساتھ میکس بھی کرتے ہیں وہ حزباللہ کے نام سے جماعت جماعت موجود ہے جو کے خاص اور پہ اسرائیل کے نورت میں جو لبنان ہے لبنان میں بلکل ہے لبنان کے اندر وہاں پر station اور جو لبنان کی situation انشاءاللہ ہم discuss کریں گے لیکن یہ دو جماعتیں بلکل الاد ہیں اخوان جو حماس کی situation بتانے کے اندر مقصود یہ تھا کہ حماس جو ہے وہ اخوان المسلمین کے ideology کو اون کرتی ہے اور اس کے طور سے آگے چلتی ہے جبکہ جو حزباللہ ہے وہ ایرانین ideology کو اس ریجن گندر لے کے چلتے ہیں اور اس کا تھوڑا سفر آپ کو مزید آگے چلیں کہ جیسے پچاس سال کے گورنمنٹ ہے حافظ حافظ کی سیریا کے اندر اور ان کے بیٹھے کی جو ابھی بشار الاسد جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہے اس پورے سیرین جو سیول بار جو بھی ریسنٹی شروع ہوئی اس پورے کانفرکٹ کے اندر حزباللہ سیرین گورنمنٹ کے ساتھ اس سیول بار کے اندر شریک تھی یعنی کہ بشار الاسد اگینس پاپولیشن عوام الناس جو ان کی تھی اس کے خلاف کے ساتھ 2008 2009 2012 2014 یہ ایک کانفرکٹ جس کے اندر اقارڈنگلی بلکل سیونٹی کسی میں اسی طرح دو تین سو پھر مزید بڑے سات سو پھر ہزار کے قریب شہادتیں ہوئیں ان کی جانب سے جبکہ اسرائیل کے بھی لوگ مارے گئے اس کے اندر یہ جو ابھی پانچویں جنگ ہے جو حماس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک حماس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا اور اس کا اسرائیل کے ساتھ بہت کلیر کانفرکٹ اسی لئے یہ کانفرکٹ آپ کو ویسٹ بینک کے اندر نہیں نظر آتا کیونکہ حماس ایک اور ایڈیالوجی بھی سٹریٹ او وی کھڑی ہے ویسٹ بینک کر ہم شروع کریں تو اس کے اندر جو پہلی جو پہلا بورڈر ہے جو ساؤت کی سائٹ پہ لگتا ہے مشرق کی طرح جورڈن کا لگتا جورڈن کی حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ حسین بن علی شریف مکہ انہوں نے بنیادی طور پر خلافت عثمانیہ کے خلاف مغدداری کی تھی اور ویسٹ کا ساتھ دیا تھا انیسو پندرہ کے اندر جس کے نتیزے کے اندر ان لوگوں کے یہ علاقے ایوارڈ کیے گئے تھے بریٹیش کے طرف سے یہ آپ کے علاقے دوسری بات یہ جورڈن کا علاقہ اگر آپ مہب کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جورڈن کو اگر آپ سینٹر پوائنٹ پر رکھیں اور آپ ایک طرف اس کے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ کو فلسطین نظر آتا ہے رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے پھر بڑی پاورز ہیں اس کے رائٹ شائٹ پر ایران افغانستان پاکستان بڑی پاورز اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عرب ازرائیل وارز کے اندر جب مسلمان کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہوئی تو اس کے اندر بھی سیوڈن تھی یومی کپور وار کے اندر جو کینگ آف جورڈن تھا انہوں نے ہی غدداری کی جا کے پہلے گولڈا میر جو اسرائیلی بعد اس کے بعد بہت زیادہ اس کے اندر بلکہ ایک اور تیسرا کام انہوں نے بہت خطرناک ہو کیا وہ یہ کہ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد ملینز کے اندر وہ فلسطینی جو مائیگریٹ کر آئے تھے ان بڑی جنگوں کے نتیجے کے اندر ملینز فلسطینی مائیگریٹ جورڈن لبنان ایجپٹ تو اس کے اندر جو ایک بڑی تعداد جورڈن کے اندر آکر رہی تھی انہوں نے ان کے خلاف ایک آپ پیشن کیا اور اس آپ پیشن کے انہوں نے ہزاروں کی تعداد نے فلسطینی کو شہید کیا اور ان کو پش کر کے دوبارہ ویسٹ میں کی طرف اپنے بارڈر سے دوسرا کام انہوں نے اور کیا کہ جب اردن جو ہے جو ہے یہ پرو اسریلی اس کی لیڈرشپ ہوگی تو پرو ویسٹ ہوگی اس میں یو ایس نے ان کو آفر کیا کہ اگر آپ تمام وہ پروڈکس جو آپ اسریلی رو میٹیریل سے بنائیں گے اور اس کو اگر آپ ہمارے پاس بھیجیں اس کے علاوہ ایڈز ان کو کافی زیادہ دی اور بحال کی دیگر کافی اور چیزیں تھی یعنی کہ آپ کہہ لیں ایجپٹ کیے تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایجپٹ اس کیس کے اندر آؤٹ ہوگیا پھر جو انہوں نے پیس اگریمنٹ کیا اس کے بعد یو ایس نے ان کے امداد اس کا بریفلی ڈسکس کر لگ لیکن جورڈیم ایک میجر پلیئر ہے فلسطین کاؤز کے اندر اور اس پیس اگریمنٹ میں اسرائیل بھی اتنا خوش ہوا کہ اس میں ان کی بغیدہ حسین کی سٹیم اسی خوشی کے اندر انہوں نے اس کی سٹیم کی اس نے خلاف جنگ بندی کی اور امن کا اعلان کی یہ ایک دو کام ان کے طرف سے خطرناک ہو تیسری چیز ان کے 1997 کے اندر دوبارہ کچھ حالات آپس میں کسی ایک سٹیم کی وجہ سے بگڑے بھی لیکن وہ ایسی سٹیم تھی جس کو انہوں نے فورا واپس دیل کر کر لیا دوسرا جو اہم فرنٹ اسی ریجن کا فلسطین کا ایک فرنٹ جورڈن کے ساتھ ہے دوسرا فرنٹ جب لبنان کے سچویشن یہ سمجھ لیں کہ لبنان بنیادی طور پر فرنچ رول کے اندر تھا اور یہ جیسے یہاں پر 1947 تک بریٹیش رول کے اندر تھے یہ فرنچ رول کے اندر یہ 1943 فرنچ نکلے اور یہ شروع سے ان کی اسرائیل کے ساتھ کانفلک رہا اس دو وجوات سے ایک وجہ یہ تھی کہ پلیسٹائن کی اکپیشن اکپائی کیا دوسری وجہ تھی اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے اس کے اندر لبنان بیچ میں شامل ہے تو ظاہر ایک جو ریور نائل ہے اور فراج یوفریٹیز عراق سے ساتھ جز گزر ہے ادھر سے لے تک وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے اندر پلس مدینہ منورہ تک وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے پلس انہیں لبنان بھی اس کے اندر اس میپ کا حصہ بنائے ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کو اسے کیپچر کریں گے دوسرا ان کے اندر کچھ ایسا کانفلک بلا کہ اسرائیل نے بیس سال تک ان کا ساؤتھ پارٹ تھا لبنان کا وہ بھی اس کو کیپچر کر کے رکھا تیسری وجہ لبنان کے اندر انٹرنل سیچویشن کی یہ بھی مرکزیت حاصل تھی جہاں سے انہوں نے سارے کام کے وہ بھی لبنان تحصل لیں اس لئے دیکھیں کہ انہوں نے سیکلر لٹریچر بہت بڑی تعداد لبنان سے ہوئی لٹریچر کے اندر ادب کی چیز آ جاتی شعراء کے کام سارے اور جو سارے کام ادھر سے ہوئے اور لبنان کے اندر جن کی امبیسیز تھی وہ سپیسیفکلی ایک ہیڈ کارٹر کا رول ادا کر رہی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ پورے میڈل ایس تعداد کو مائیگریٹ کر جیسے انہوں حبشا کا علاقہ جس کو کہا جاتا اس کے اندر ایریڈیا ایک ادھر بھی یہ کام لبنان کے اندر بھی کیا میڈل ایس کے اندر سے بڑی کرسیان کی امیگریشن کروائیں اس وجہ سے لبنان کے اندر ان کی کرسیان کی آبادی تقریبا تیس سے چالیس تیس کے درمیان آگئی اور ایک بہت بڑی تیس سے چالیس تیس ایک ٹک آبادی ہوتی ہے اس کے بعد 1975 کے اندر سیول وار شروع ہوگی بیٹوین مسلم اور وہ پندرہ سال تک سیول وار جاری رہی اس سیول وار کے اندر ہزباللہ فارم ہوئی بنیادی طور پر جو اگر آپ کہیں کہ ہزباللہ کی برث پلیس کیا ہے تو یہ سیول وار ہے دوسری بات ہزباللہ کا وجود مضبوط ہے اور ادھر کی سیچویشن ہی ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہے یہ دو سیول کرسیشن کے پاس ہوتی اور جو پرائم منسٹر کی پوزیشن ہے مسلمان کے پاس ہوتی ہے اس کی سیچویشن ایسی ہے اس کے اسرائیل اور فلسطینی معاملے کے اندر تو وہ اپنے مسئلہ ہی صحیح نہیں کر پا رہے دوسری مسئلہ ہے اسرائیل ریگولر باومنگ بھی ان علاقوں کے اندر رہا جیسے بتایا کہ ساؤدران ایریا کافی عرصے تک 20 سال تک کنٹرول بھی رکھا اسرائیل پاس پاس ہزباللہ کیونکہ لبنان سے ملی وہ وہ سٹیشن ہے لیکن اپریٹیڈ بائی ایران ہے یعنی آپ کہیں ایران اسرائیل ہے جس کے وجہ سے یہ ریجن کے اندر دیگر اور جگہوں کے ایرانی انٹریسٹ کو میک شور کرتے ہیں سیریا دیکھ لیں اور دیگر علاقوں کو لیکھ لیکھ سائٹ جورڈن اور نورت سائٹ لبنان تیسرا جو میجر پلیئر اس کے اندر سیریا تھا سیریا کے حوالے سمجھ جیسے کہ یہاں پر نائنٹین سیونٹیز سے آنورڈ حافظ علیہ السد جو تھے ان کی گوفمنٹ تھی اس کے بعد انہی بیٹے آگے آگے اور بشار علیہ السد جو آگے لبنان اور سیریا کیونکہ ایک اچھا خاصا بارڈر لگتا ہے تو یہ حزباللہ کا اس لئے یہاں پر آنا جانا ایک ایزی مویمیٹر ہے یہ تقریبا اسی کلومیٹر کے قریب اپنا بارڈر ہے جو شیئر کرتے ہیں ازرائیل اتنا بڑا بارڈر نہیں ہے مصر کا 8 سے 10 کلومیٹر کے بارڈر ہے اور یہ گولان ہائٹس جو پہلے ذکر ہو چکا یہ اسی کا حصہ جی یہ اصل میں سیریا کے اندر آتی ہیں گولان ہائٹس جو کہ سیریا کے پاس تھی پھر جنگ کے اندر اسرائیل نے اس کو ٹیک آور کر لیا اس کے بعد دوبارہ جو نائنٹین سیمٹنیدی کیوں میں کپور وار ہوئی اس کے اندر بھی گولان ہائٹس کا میجر ایریا پھر بھی اسرائیل کے پاس رہا لیکن اس کا ایک بہت مائنر سا ایریا جو سیریا نے واپس کیپچر کر لیا تھا دوسری بات یہ کہ سیریا اپنے انٹرنل حالات کی طرف اگر آپ سے تقریباً چھے لاکھ کے قریب سیویلین کی ان کے ہاتھوں سے جن کے امواد ہوئیں اور اس کے اندر یہ بات ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس سیریا کے اندر بہت زیادہ لوگ انوال تھے یو ایس بھی انوال تھا ٹرکی بھی انوال تھا رشیہ بھی انوال تھا یہ لوگ جنگ ہوئی یا کلیکٹیو پورے کانفرکٹ کے اندر تقریباً ایک ملین کے قریب لوگ کی امواد ہوئی اس کے در جب اپنی انٹرنل سیچویشن تھی تو ظاہر ایک آرمی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک اور معاملہ یہ ہوئی کہ آرمی دو حصوں میں تقسیم ہوئی اس کا بھی نقصام ہوا بہت زیادہ تو اس لیے اس کی انٹرنل ان حالات کی وجہ سے یہ ایک سپورٹ وہاں سے جائے گی تو یہ بہت ایک اپروچ اگرچہ کی جا سکتی ہے ابھی تک اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس چیز اندر انوال ہونا پسند نہیں کرتے آخری جو اس ریجن کے اندر جو فلسطین کے نیبرنگ کنٹریز میں سے آخری ایک میجر پلئیر تھا وہ ایجپٹ تھا ایجپٹ کے اوپر کافی تفصیلی بات پہلے بھی کیونکہ ہو چکی لیکن اس کو اگر میں کچھ سمرائز کر دوں اس کی تفصیلات کو یہ بنیادی طور پہ یہ خلافت عثمانی کا حصہ تھے لیکن وہاں سے جدہ ہوئے برٹیش نے اس کو ٹیک اوور کیا اور یہاں پر برٹیش سولجرز وہاں پر موجود تھے اسی کے ساتھ انہیں گورنمنٹ سلسل چلانا شروع کر دیا پرائم منسٹرز آئے الیکشنز ہونا شروع کر دیا کچھ کبھی کنگز بیچ میں بنانا شروع گورنمنٹ کا ڈیزائن چینج کرتے رہے اور اس کے اندر یہ ہوا کہ عرب نیشنلزم کی ایک تیز ویف جو ہے ایجپٹ کے اندر آئی اسی عرصے کے دوران نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ جو حسن البنہ تھے جن کو بعد شہید کر دیا گیا انہوں نے اخوان مسلمین اخوان کا قیام انہوں نے کیا جس اخوان کی بات ہم نے حماس کی ہسٹری کے اندر بھی کی اخوان کے جو فاؤنڈر تھے شیخ احمد یسین اخوان جو نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کے اندر بنی اور نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر ان کے جو فاؤنڈر تھے ہسٹر بنی جن کا نام تھا ان کو شیط کر دیا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بریٹیش کیونکہ وہاں پر موجود تھے ان کے خلاف عوام کے اندر بہت تیزی سے ردعمل پیدا ہوا تو بریٹیش کو چھوڑنی پڑی اندر جا انہوں نے وہاں تک تو ناصل کی گورنمنٹ ہے اس کی گورنمنٹ کے اندر جو اخوان کے جو اس وقت کے جو ان کے رہنوان تھے جو بڑے ریڈر تھے ان کے صحیح قطب ان کو پھر پھانسی کی سزا بھی دی گئی اور اسی چیز پھر پھانسی کی سزا دی گئی تیسری چیز اس کے اندر اہم ہوئی کہ جو جب ایجپت کے ہاتھ سے ڈیزر سنائی اسرائیل وار کے ساتھ جب ہاتھ میں سے نکلا اس کے بعد گریجولی جنرال عبدالناصر اپنی اس سٹین سے پیچھے جانا شروع ہو اور انور سادات کو پریزیڈن بنا دیا یہ ایک میجر جو پلیئر تھے اس کے اندر یہ لوگ تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ نائیٹین سیمٹی فائیو کے اندر ایجپت جو ایجپت جو ایجپت کے اندر جانا شروع اور امریکہ نے پہلی دفعہ ایک بلین ڈالر اس وقت نائیٹین ایٹی ون کے اندر امداد دی جو کہ اگر اگر سنس نائیٹین سیمٹی اندر وہ تقسیم کرتا اس میں اس کا نتیجہ جن چیزوں کی صورت میں نکلا وہ بہت فاضح ہیں اس میں پہلی بات یہ تھی جو آٹھ دس کلومیٹر کی جو پٹی جو بارڈر لگتا ہے غزہ کے ساتھ ایجپٹ کا اس کو ٹائٹلی سیل کرنا شامل تھا اور اس کے سیل کرنا اس کے لئے کام مشکل نہیں تھا لیکن اس کو ایسے طریقے سے سیل کرنا کیونکہ جو حماس تھا وہ ٹینل وارفئر کے اندر گئے ٹینل وارفئر ہے جو امریکہ کے خلاف جو ویتنامیز نے جس کو ایڈاپ کر کے اور یہ کام کیا تو حماس کے ٹینل ہیں جو کہ غزہ سے آ کے اور ایجپٹ کے اندر آ کے ایجپٹ کے وارڈر کو کروس کر کے نیچے سے آ کے نکلتے تھے جہاں سے یہ لوگ اپنی خوراک اور اپنی میڈیسن اور اپنا فیول اور جو بھی جو ریزیسنس کے لئے درکار تھی وہ لوگ یہاں سے جاتی انہوں نے اس کو سیل کیا اور ایسے سیل کیا کہ ٹویلف میٹر انڈرگاؤنڈ یہ لگے تاکہ ٹویلف میٹر تقریبا چالیس پچاس فیٹ بنتا ہے اور اس کو ایسے تاکہ ٹرنل سے کروس نہ کیا جا سکے پھر اس کے اوپر سنسر لگائے کیونکہ بہار انڈرگاؤنڈ سنسر لگائے صحیح یہ فرنڈگ یہاں پر آگے استعمال ہوئی دوسری جگہ پہ جس پر یہ استعمال وہ یہ ٹوٹی یہ ٹوٹی ٹوارہ کلومیٹر اس کے قریب آبادی کافی جاتا بڑی تعداد میں ایجپشن سائٹ کیوں بہت بڑی آبادی رہتی تھی اور جس کے اندر آپ نے کمرشل ویلڈنگ انسٹیو بلڈنگ کی اس کے اندر جو گھر ہوتے ہیں ریزیڈنشل علاقے تھے تو یہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی آنسر اسی پرنڈگ سے ہٹھائے اس کے اندر جب انبر ساداد کے بعد آگے چلتا گیا چلتا گیا تو ایک اپرائزنگ ہوئی اس اپرائزنگ کے نتیجے محمد مرسی جو گوفمنٹ کے اندر آئے محمد مرسی دی 2011 کے انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کیت کر آئے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں 2011 کی بات آئی اس کے در انہوں نے الیکشن دیتا اور اس کے بعد یہ پریزیڈنگ بن گئے ان کے ٹائم کے انہوں نے گرزہ کی کو کھول دیا اپرائز کو کو ڈیٹین کر لیا اور انٹی گوفمنٹ کو ٹوپل کر دیا اور خود اس کے جگہ پریزیڈنگ بن گئے جو آئی تک ہو ہی چلی آخری ان کے آنے کے بعد دوبارہ یہ گزہ کی رفا ٹائپ پیس بند کر دی گئے اس کے بعد یہ اتنی بڑی آبادی کو ہٹایا گیا جس کا ساڑھے تین ہزار یونٹ سی سی یونٹ جن کو ڈیمالش کیا گیا اور تقریبا چوہدار کلومیٹر کا علاقہ خالی کر آبادی کو پیچھے رہے گیا تاکہ بفر زونوں وہاں پر منیٹرنگ آسان ہو سکے پھر اس کے اندر اندر نوپ درنس وہاں تھے اندر اندر ان کے پاس باہر سے جانے والی کوئی اندار کسی بھی صورت کے اندر نہیں تھی چاہے میڈیکل کی صورت کے اندر اور فیول کی صورت میں ہو اور پانی ان کی دیپنزنسی جو ہے غزہ کے باہر اس کی ہے اس کی ہے اسرائیل کی ہے دوسرے سایڈ پہ میڈیٹرین ہے دوسرے بڑی رفا کروسنگ اس کے اندر سے انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی کے بعد بلکل جو ایک بہت مائنر موومنٹ ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے اور کارگو کی موومنٹ کی بھی پرمیشن وہ ہنڈر پرشنٹ نہیں کارگو کی موومنٹ جو ہے وہ اسرائیل ہوگی یعنی کہ ڈیریکٹ غزہ میں نہیں جا سکتے ایجپٹ کا وہ بھالا پارٹ جو کہ اسرائیل کے ساتھ ٹچ کرتا ہے پہلے وہاں پہ انٹر ہوں گے ادھر سے اسرائیل لیز اس کو دوبارہ پورے کارگو کو دیکھیں گے اور پھر ادھر سے غزہ کے اندر جائے گی ڈیریکٹ کارگو کی ٹرانسپورٹ کی اجازت بھی ان کو اس حوالے سے نہیں اس بات کو اگر کلوز کیا جائے تو سامنے رکھی اس میں میجر جو لوگ تھے لبنان کو اپنے تفصیل سے ڈسکس کیا اس کی انٹرنل ایشوز کو ڈسکس کر لیا سیریہ کو ڈسکس کر لیا اس کے اندر انٹرنل ایشوز تھے اس کے بعد نیچے ایجپ کو ڈسکس کر لیا یہی وہ جگہیں ہیں جو کہ فلسطین کے ساتھ لگتی ہیں جو کہ فلسطین کے ساتھ ہرسٹ ہینڈ ہیلپرز کے طور پر جا سکتے تھے لیکن اگر آپ ان پوری اس بیلٹ کو دیکھیں تو ان کی اپنی انٹرنل پولیسی ایسی ہیں اگرچہ ابھی لیٹر سیچویشن پر ہم ڈسکس کریں انشاءاللہ تفصیل سے لیکن ابھی کی جو ڈیویلپمنٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس بورڈر کو بلوک کیا ہو یعنی جو میلٹری ہے اس نے ویسٹ بینک بورڈر بلوک کیا ہو ہے اور اسی طرح اگر آپ ایجپٹ کو دیکھیں اس کا بورڈر ٹائٹلی سیلڈ ہے بلکل وہاں سے آنا جانا بلکہ یوین اور پورے ویسٹ نے بھی زور لگایا اس کے بعد جلنی سی سی نے اس بات کی فرمیشن دی کہ صرف بیس ٹرکس یہاں سے جا سکتے ہیں اور سینکڑوں ٹرکس وہاں پر موجود ہیں ٹرکی سے پاکستان سے دیگر ممالک جو امداد آتی ہے وہ ایجپٹ کے اس رفا کراسنگ کے قریبی جو ائر پورٹ ہے وہاں پر لینڈ کرتی ہے اس میں صرف بیس ٹرک اللہ کی گیا اور وہ بھی پورے غزہ کے لئے نہیں ہے وہ صرف ساتھ گزہ ہے جو سدرن غزہ جو اس کے لئے لئے یہ ساری ایک سیچویشن ہے جس سیچویشن جس کو اگر آپ کہیں اس پوری سیچویشن کے انڈسٹینڈنگ کے بعد جس میں آپ نے پہلی سیریز کی جس کے انڈر انڈر سیچویشن کر لی آپ نے اس کا ریلیزیس بیگراؤن جو سب سے اہم اصل وہ دا وہ ڈسکس کر لیا اس پوری سیچویشن کے انڈسٹینڈنگ کے بعد اب اگر آپ اس کے موجودہ 2023 کے کانفرک کے اندر اتریں گے تب آپ اس کی صحیح معنی سیچویشن سامنے بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاگماللہ دانیال بھائی انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے غزہ غزہ سٹرپ غزہ میں جو نور سائیڈ اور جو ساؤٹ سائیڈ یہ کیا ان کے اٹیک کہاں پہ ہوا ہے کس کو کہاں کس سائیڈ کے اوپر پش کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے ویسٹ کا اس وقت جو ہے وہ کیا سٹرانس ہے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو انفلونس ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی جزاکم اللہ دانیل بھائی اب ہماری سوڈیو میں مرز باق نکال السلام علیکم ورحم